گاڑی لے کر بغیر پرمٹ کے کالے شیشے لگانا اور پھر بڑی شوخی کے ساتھ سڑکوں پر گھومانا اور جو بھی وہ قوانین کی خلاف ارضی کرتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ موظم معاشرے میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو خلاف ارضیاں کر کے قوانین کی خلاف ارضیاں کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں انہیں شرمندہ ہونا چاہیے اور ٹریفک آفیسر اور چیف ٹریفک آفیسر کے ساتھ وارڈنز کے ساتھ ہماری فلیس کی عزت کو ساتھ لے کر اور اپنی عزت کو کامیہ بنانے کے لیے قوانین کی خلاف ارضی کو یقینی نہ بنائے بلکہ پاسداری پر عمل کر کے اس کو یقینی بنایا جائے ہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام کی ٹیم جو تھانے دار ہے وہ چیف ٹریفک آفیسر کے ہمراہ لاہور کی مختلف شارعوں پر جا رہی ہے اور جائدہ لیا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن کس سطح پر یقینی بنایا جا رہا ہے اور یہ آپریشن یہ کریک ڈاؤن بلیک ششے والی گاڑیوں کے خلاف اور نیلی بطی والی گاڑیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو گیر کنونی طور پر سڑکوں پر رواں دواں ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور اور ان کی نفری یہاں پر اب دیکھ رہی ہے اور جو کالے ششے والی گاڑی نظر آئے گی اس کو روکا بھی جائے گا اس کے خلاف چلان بھی کیا جائے گا جو گاڑیاں سڑکوں پر رما دواں ہیں گیر کنونی طور پر جو کالے ششے لگا کر گھوم رہی ہیں نیلی بطی لگا کر گھوم رہی ہے ان کے خلاف وارڈنز ان ایکشن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر اتار رہے ہیں آپ کو کوئی پریشان نہیں مشکل تو نہیں پیش آ رہی نہیں نہیں کوئی مشکل پیشان نہیں کوئی مضامت کا سامنا میں نہیں ہے اچھے لوگ آپ کو اپریٹے رہے ہیں یہ بلکل سارا ٹھیک ہے واللہ کا شکر ہے بلکل جو کاروائی سیٹرز کا اکامس کے مطابق کر رہے ہیں آج یہ شیف ٹریفک آفیسر کا موقع پر موجود ہونا اور کاروائی کو یقینی بنانا آسان عمل ہے جب وہ موجود نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے مضامت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب سینئر فسر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میڈیا بھی ساتھ ہوتا ہے پھر لوگ زیادہ زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی سر آپ کے پاس پرمنٹ نہیں ہے جی نہیں پرمنٹ نہیں ہے پرمنٹ تو اب آپ پرمنٹ لے لے پھر لگا لے آہا اس پہ کروں گی اب چلان ہوگا آپ کا جی کوئی بات نہیں بھائی بلکل ٹھیک ہے یہ چلان کر دی ہے کتنے کا چلان کیا جی پانچ سو روپے کا چلان یہ لے دی بہت شکریہ آپ کا پلیس ان ایکشن ہے اور جب قوانین پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے تو پھر پلیس کرب گزرتی ہے پھر پلیس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ٹریفک پلیس لہور پلیس کے ساتھ عام شہری کو چاہے وہ عام شہری ہے چاہے وہ سیاست دان ہے چاہے وہ بزنس مین ہے سب کے لیے قوانین کو فولو کرنا ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اور یہ دیکھیں کہ پلیس چیف ٹریفک آفیسر کی نگرانی میں یہ کاروانیاں یقینی بنا رہی ہے اور جو بھی کالے شیشے والی گاڑی آتی ہے اس کو روک کر چلان کیا جاتا ہے کالے شیشے اتارے جاتے ہیں یہ سٹیکر اتارا جا رہا ہے ہاں جی اس کو کیوں کر رہے ہیں آپ انہوں نے بھی نہیں پرمنٹ کیا یہ پرمنٹ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس بھی پرمنٹ نہیں ہے یہ گاڑی آئیکن کی ہے یہ ساتھ کی ہے یہ گاڑی کا پیپر آپ کی گاڑی سے اتارا ہے تو یہ آپ کود بھی اتار زکتے تھے ہر کام سرکاری افسر نے گوارڈن نے پلیز نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا جاتا ہے میرا خواہیے میں اتار رہا تھا اتار رہے تھے سڑک پہ اتنی ذمہ داری کہ اتار کر رہے ہیں جی ذمہ داری ہے گھر سے نہ نکلتے گھر سے نہ نکلتے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہاں اندہ موٹسیک لے لیں گاڑی موٹسیک لے لیں گاڑی کون ان پر عمل درامن نہیں کرنا موٹسیک لے لیں گاڑی اچھا لائی میں بند کر دیتا ہوں آپ لڑنا جروع دیتے ہیں لڑنے کسیز کی بات ہے میں بند کر دیتا ہوں کیمرے میں اتار دیا بیس کسیز کی ہے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں پلیس نے ہی کیوں عمل درامہ کرانا ہے ہمارا محضب معاشرے کا محضب شہری بننا مشکل ہے یہ زیرو پر لگے ہوئے تھے جس کے پر یہ نظر آرہا تھا نظر آرہا تھا ٹھیک ہے یہ باقی شیڈ لگے ہوئے تھے پلیس نے غلط کام کیا سر اس نے کر دی ہے میں نے چلان کر بات سر اس نے لیگل کام کیا میں نے پے کر دیا چلان کٹ والی یہ چلان نہیں دی چلان بھی کرا لیا ہے بلکل تو گسے کا ادار نہ کریں یہ کانون ہے نا یہ کانون ہے یہ کانون ہے یہ میں نے لے لی پلیس سے آپ کو محبت ہونی چاہیے محبت ہے تو اس لیے پے کریں کیا کہ جائیں کہ بہت اچھا کام کی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایکوال ہونا چاہیے یہ چھوٹی گاڑی کو پکڑ لیا ہے بڑی گاڑی کو پکڑ لیا ہے ابھی ہم لیبرٹی میں چیف ٹریفک اوپسر نے کھونتا رہے ہیں بڑی گاڑیوں کے جو بارڈنز روکنے میں درتے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ لیبرٹی میں کر کے آئے ہیں ایکوال انصاف انصاف میں لیے کوئی کنسر نہیں ہے ای اپریشیٹ کے اسی طرح ایکشن لیں میں اپریشیٹ کرتا ان چیزوں سے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے اس میں غصہ ہونی والا مجھے روکیا انہوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے تھا نیکس ٹیم نہیں لگا یہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے صرف چھوٹی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے بڑی گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور آپ کو ہم نے دکھایا کہ چیف ٹرافک آفیسر کتنی بڑی گاڑیاں جو لیبرٹی میں روکی گئیں ان کے سٹیکر انہوں نے خود اتارے بلیک پیپر خود اتارے اور اسی طرح اب کیبلری گراؤنڈ میں بھی موجود ہیں اور ان کے سٹیکر خود اپنی نگرانی میں اتار رہے ہیں ٹنٹڈ گلاسز والی جو بھی گاڑی ہوگی اس کا پرمٹ دکھا جائے گا گیرگننی طور پر لگائے ہوئے ہیں تو پھر اس کو اتار دیا جائے گا یہ پیپر اتارنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور ہمیں قوانین پر عمل درامت کرنا ہے تاکہ ہم شہری محذب شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں جب ہم اپنی پولیس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور قانون پر عمل درامت کرواتے ہوئے ان سے کوئی مضامت کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقیناً بری بات ہے اور دیکھیں فوری طور پر آپریشن کرنا تیز تیز کاروائیاں کرنا چیف ٹرافک آفیسر خود پیش پیش ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ چیف ٹرافک آفیسر اور ان کی نفری کس طرح قوانین پر عمل درامت کروا رہی ہے اور لاہور شہری کی سڑکوں پر گیر کنونی طور پر دوڑتی روان دوان گاڑیاں اب نہیں چلیں گی کیونکہ ان کے اوپر گیر کنونی طور پر ٹنٹڈ گلاسی کی ہوئے ہیں اور بلیک ششے کی ہوئے ہیں نیلی بطی لگائی ہوئی ہے سر یہ نیلی بطی بلیک ششے یہ رواج بن چکا ہے لاہوریوں کا تو یہ رواج کے خاتمے کے لیے آپ اب سڑکوں پر موجود ہیں بڑے لیول پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کس طرح یہ یقینی صورتیال پیدا ہو رہی ہے دیکھئے ابھی یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور نیکس ہماری وارننگ سٹارٹ ہم نے کر دی ہے کہ گیر نمونہ نمبر پلیٹ جو ہیں ان کے خلاب بھی اب کریک ڈاؤن کریں گے اچھا پولیس کا ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن بھی تیار ہے جی تیار ہے اور یہ وارننگ ہم نے آج ایشو کر دی ہے اور نیکس ٹیوزڈے سے اس کے اوپر عمل درامت کریں گے سیونٹین سے اور اس کے لیے ہم نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں تمام تر جو ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں پیغام رسانی کے آپ ہیں پرنٹ میڈیا ہے ہمارا ایف ایم ریڈیو ہے ہماری راستہ ایپ ہے اور ہماری جو ایڈوائزریز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو پیغام پہچا دیا کہ اگر کسی کی بھی نمبر پلیٹ میں کوئی پرابلم ہے تو یہ ہم سفیشن ٹائم دے رہے ہیں اور آپ اپنی سمام چیزوں کو ٹھیک کر لیں لور پلیس کا کریک ڈاؤن صرف کالے شیشہ و نیلی بطی والی گاڑیاں ہی نہیں بلکہ آپ گیر نمونہ نمبر پلیٹ والی موٹسائیکلیں اور گاڑیاں بھی شامل کر لی گئی ہیں کہ ان کے خلاف بھی بڑی سطح پر کریک ڈاؤن کو یقینی بنایا جائے اور گیر نمونہ نمبر پلیٹ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے سر اگر کسی نے گیر نمونہ نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے تو کس قانون کے تحت کس دفعہ کے تحت ان پر پرچا ہو سکتا ہے